اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ اذا وقعت الواقعہ جب وہ واقعہ رنما ہو جائے گا یعنی قیامت جس کی خبر دی جا رہی ہے جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا جب ہو پڑے گی وہ ہونے والی واقعہ واقعہ ہو جانے والی نیسا لوقعتها کاذبہ اور جان لو اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے وہ ہو کر رہی ہے خافضت الرافعہ خافضت الرافعہ جو پسٹ کرنے والی ہوگی اور اٹھانے بلند کرنے والی ہوگی بہت سے ہوں گے جو دنیا میں بڑے بلند مقام تھے اور وہ وہاں پسٹ ہو جائے گی اور بہت سے ہوں گے جو فقرات ہیں بورا بات ہیں ابو دردہ ابو زرب ابو حریرہ فقرہ فقرائے صحابہ ان کا جو بقام ہوگا اس کا کوئی تصور تم نہیں کر سکتے خافضت الرافعہ پسٹ کرنے والی اٹھانے والی اِذَا عُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا اِذَا عُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا جب زمین کپ کپ آئے گی لردے گی جیسے کہ زلزلہ آتا ہے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا اور جبکہ پہاڑ ٹوٹ پھول کر رضا رضا ہو جائیں گے فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَسَّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَسَّن ریضا رضا بھی ہو جائیں گے پھر غبار ہو کر اُڑ جائیں گے جیسے کہ ریت اُڑ جاتی ہے وَانْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً سَقِلْتُمْ أَزْوَاجًا اب تیس تین گروہ میں اب تیس تین گروہ تھے وہاں ایک وہ جہنمی تھے دوسرے وہ جن کے لیے پہلی دو جنتیں ہیں اور پھر تیسرا گروہ وہ جس کے لیے دو باد والی دو جنتیں ہیں یہاں اُس کی وضاحت ہو اُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً تم ہو جاؤ گے تین گروہ میں ملقسم فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ تو جو داہنے والے ہوگے یا یومن جو کہتے ہیں وہ برکت کو بھی کہتے ہیں جو مبارک ہوں گے مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وآسحاب المشتمع اور دوسری قسم وہ بھی بائیں والے یا یہ شوم کا دمت آتا ہے شومی یہ قسمت جو برا انجام برے انجام والے نہ اصحاب المشتمع کچھ اندازہ ہے تمہیں جانتے ہو وہ مشتمع کیا ہوگا اصحاب مشتمع کیسے ہوگی وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اگلے آگے لکھر جانے والے تو ہیں ہی آگے لکھر جانے والے اولائک المقربون اولائک المقربون وہ تو وہ ہوں گے جو بہت مقرب ہو جائیں گے قریب ہو جائیں گے اللہ کے مقربین بارگاہ یہ تقرب ہی تو ہے اللہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے قید ہو قید ہو تو جو مقرب ہوگے جو دنیا میں جنہوں نے اللہ کا قرب تلاش کیا وَبْتَهُوْا الْاِلْهِ الْوَسِیلَةَ اس کا قرب تلاش کرو وَجَاہِدُوْ فِي سَبِيلِهِ اس کی راہ میں جیاد کرو گے تو تم اس کے مقرب بارگاہ بن جاؤ گے فِي جَنَّاتِ النَّعِيم فِي جَنَّاتِ النَّعِيم یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے تُلَّتٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ تُلَّتٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلُ مِنَ الْآخِرِينَ یہ بڑی تعداد میں ہوں گے پہلوں میں سے اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے بعض لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ پہلوں سے مراد ہے پہلی امت ہے اور پچھلوں سے مراد ہوئے پھر یہ امت اس اعتبار سے تو اس امت کی جو ہے بجائے فضیلت کے درجہ کم ثابت ہوا صحیح بات یہ ہے ہر امت میں صحابِ قُلَ الْأَوَّلُونَ وَالْمُحَاجِرِ وَالْسَارِ وَالْلَذِينَ الْتَبَعُونَ بِعِسْحَانِ یہ ہر امت میں رہا ہے ہر طور میں رہے گا اب بھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوا کوئی صدیقین کے مقام کو پہنچیں گے کوئی شہادت کا مقام اس میں حاصل کریں گے کوئی عام مومن صالحین جو ہیں اس مقام پر رہ جائیں گے تو اسی طریقے سے صحابِ قُلَ الْأَوَلُونَ اور آگے نکل جانے والے اور اصحابِ الْيَمِين وہ جو بھی پیچھے ان کا آ رہے ہیں وَالَّذِينَ تَبَعُونَ بِعِسْحَانِ وہ بھی ہوں گے آہم صالحین مومنین بھی ہوں گے تو مراد یہ ہے کہ اس امت میں بھی جو اس سے پہلے تھے جیسے حضور نے فرمایا خیر امتی قردی سُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ تو پہلے لوگوں میں زیادہ تعداد ہوگی مقربین کی بعض والوں میں بھی ہوں گے تعداد میں کم ہوگیا بعض میں تعداد تو ہو جائے گی دیڑھ عرب امتی جو ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم اب ان میں مقربین کتنے ہوں گے وہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہو سکتے تو سلط من الولین کثیر تعداد ہوگی پہلوں میں سے وَلِيلٌ مِّنَ الْآَافِرِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآَافِرِينَ باد والوں میں سے تھوڑے علی سرور موضونہ علی سرور موضونہ وہ جڑاؤ تختوں پر بیٹھے ہوگے متقعین علیہا متقابلین متقعین علیہا متقابلین اور اس پر ٹیٹ لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے یطوف علیہم ولدان مخلدون یطوف علیہم ولدان مخلدون اور ان پر دردش میں ہوں گے چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے جو صدا اسی طرح رہیں گے یعنی ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہاں کو ملازم رکھا بچہ رکھا جوان جو نوجوان سا چھوٹی عمر کا کچھ انسے کے بعد وہ بڑا ہو گیا اب آپ چاہتے ہیں اسے گھر سے باہر کریں اب کسی اور کو لاتے ہیں حالانکہ وہ آپ کی مزاج سے واقف ہو چکا تھا آپ کی ذوق سے واقف ہو چکا تھا لہذا یمان جو ہوں گے وہ ہمیشہ اسی طرح پر رہیں گے تاکہ وہ آپ کی خادم رہے خدمت کرتے رہے بے اکواب واباریق وہ آپ خورے لے کر جام اور مینہ لے کر آپ خورے اور کوزے لے کر کردش میں ہوں گے جام اور مینہ وقاسم من معین اور جام ہوں گے ان کے جو کہ بہت سی نتری ہوئی صاف اور صاف شفاف جو ہے وہ شراب ہوگی لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يصدعون عنها اس سے نہ ان کے سر میں کوئی گرانی ہوگی دکھن ہوگی ولا ينزفون نہ وہ بہتیں گے نہ بہتی باتیں کریں گے یعنی دنیا کی شراب پر قیاس نہ کرو وہ شراب التہورہ جو ہے اس میں ایسی دونوں چیزیں نہیں ہوگی جو شراب پینے سے گرانی ہوتی ہے اور پھر یہ کہ اس میں آدمی جو بہت جاتا ہے وَفَاقِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَفَاقِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ اور بےوے ہوں گے جو وہ پسند کریں گے جو ہم سا چاہیں اپنے سیلیکشن پر وَحْمِ قَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ والا میں تیرے مِمَّا يَشْتَهُونَ اور اُڑتے جانوروں کے پرندوں کے گوشت ہوں گے جو انہیں پسند ہوں گے یشْتَهُونَ وَحُورٌ عِيْنٌ وَحُورٌ عِيْنٌ اور حُور ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی یہاں پہلی میں حُور آ رہا ہے دوسری میں نہیں آئے گا یہ جو ہے وہی جو مِنر اِمَّج میں نے کہا تھا اس کو سمجھ لیجئے آپ کہ اس طریقے سے پھر وہ جڑ جاتے ہیں کمثال لُؤلُئِ المکنون کمثال لُؤلُئِ المکنون وہ حُوریں جو ہوں گی وہ ایسے ہوں گی جیسے مُوطی ہوں اور ان کو کہیں چھپاکا رکھا گیا ہو غلاف کے اندر جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا جو انہوں نے حمل کیے مقربین نے صاحب قرآن اولون نے جو قربانیاں دیں جو اسحار کی ہے جو جان اسحاریاں کی ہیں جو صرف روشیاں کی ہیں لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما لا يسمعون فيها لغم ولا تأثیما وہ نہیں سنیں گے اس میں نہ کوئی لغم بات اور نہ ہی کوئی الزام إلا قیلا سلاما سلاما إلا قیلا سلاما سلاما بس ان کے لئے حل چہار طرف سے سلام اور سلام بھی یہ آوازیں ہوگی اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین وہ اصحاب الیمین ہے ما اصحاب الیمین اصحاب الیمین وہ کیسے ہیں تمہیں کچھ جلدازہ ہے فی صدر مقبود فی صدر مقبود وہ ہوں گے بیری کے درختوں میں جن میں کانٹا نہیں ہوگا فطلح منضود وطلح منضود اور کیلے تہ بر تہ کہہ دو کہ خوش ہے جس طرح سے ہوتے ہیں وہ آپ کو معنوم ہے وظل ممدود وظل ممدود سارے پھیلے ہوئے بمائن مسکوب بمائن مسکوب برپانی بہتا ہوا فاکہت کثیرہ وفاکہت کثیرہ اور میوہ کسرت کے ساتھ لا مقطوعت ولا ممنوع لا مقطوعت ولا ممنوع نہ ٹوٹا ہوا ہے کہ گرا ہوا ہے نیچے اور نہ ممنوع ہے کہوں کے پہنچ سے باہر نہیں ہے ذرا ہاتھ بڑھائیں گے تو مل جائے گا لیکن درست میں لگا ہوا ہوا وفروش مرفوعہ وفروش مرفوعہ بچھونے ہوں گے ان کے بلند اونچے ان کے لئے بھی ہم نے جو بیویاں تیار کی ہیں ہم نے اٹھایا ہے ان کو بڑی اچھی اٹھان پر فجعلناہن ابکارا فجعلناہن ابکارا پھر ہم نے بنایا ہے انہیں کماریاں عربا اترابا عربا اترابا پیار دینے والیاں اور دلانے والیاں اور ہم عمر لی اصحاب الیمین لی اصحاب الیمین یہ اصحاب الیمین کے لئے ہوں گے سلت من الاولین سلت من الاولین یہ پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے سلت من ال آخرین اور پچھلوں میں بھی بہت سے ہوں گے یہ اصحاب الیمین ہوئے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ اصحاب الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ اب رہ گئے وہ بائے والے کیسے ہیں وہ بائے والے فی سموم وحمیم فی سموم و تیز لوں میں ہوں گے وحمیم کھولتے ہوئے پانی کو پینے والے ہوں گے ذل من يحموم ذل من يحموم اور سایہ ان کے لئے ہوگا دھوئے کا لا بارد ولا کریم لا بارد ولا کریم نہ ٹھنڈا ہوگا نہ سکون مخش ہوگا انہم کانوں قبل ذالک مترفین انہم کانوں قبل ذالک مترفین یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال رہے مرفع الحال تھے ان کے پاس ساری عسائشیں تھی دنیا کا عیش و آرام تھا وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ اور یہ زد کر رہے تھے بہت بڑے گناہ پر اور وہ بہت بڑا گناہ کم کا ہے شرک اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُوا يُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُوا مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاحِنْسِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ عَئِذَا نِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا عَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ وَكَانُوا يَقُولُونَ اور وہ یہ کہا کرتے تھے عَذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا عَئِنَّا لَمَبْعُعْسُونَ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اتھالیا جائے گا اور کیا ہمارے آباؤ و اجداد جو پہلے گزر چکے اس میں پہلے وہ بھی اٹھا لیا جائیں گے قل ان الاولین والآخرین قل ان الاولین والآخرین قل کہہ دیجئے نبی ان الاولین والآخرین یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی لجموعون الیمیقات یوم معلوم لمجموعون لازم جمع کیے جائیں گے الیمیقات یوم معلوم ایک مقرر دن کے وقت پر جمع کیے جائیں گے ثم انکم ایوہ الضالون المکذبون ثم انکم ایوہ الضالون المکذبون پھر تم اے وہ لوگو جو بڑھتے ہوئے ہو اور جھٹلا رہے ہو بھڑت رہے تھے ہم نے نبی بھیج دیا رسول بھیج دیا کتاب بھیج دی تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے تب سرطا و ذکرہ لکل عبد المنید شورہ قاف کے والفاظ یار کیجئے لیکن اس کے باوجود انہوں نے جھٹلا دیا ہے ثم انکم ایوہ الضالون المکذبون تو پھر اے بھٹکے ہوئے لوگو اور جھٹلانے والے لوگو تمہارا حال کیا ہوگا لعاکنون من شجر من زقوم تم کھاؤ بھی اوز زقوم کے درم سے فالئون منہ البطون اس سے اپنے پیش بھروگے فاربون علیہ من الحمیم فاربون علیہ من الحمیم اور اس پر پیوگے کھولتا ہوا پانی فاربون شرب الہیم فاربون شرب الہیم اور ایسے پیوگے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے جیسے کہ پیاس سے برا ہوا جنید بہت زیادہ پیاس زدہ ہو پھر زیادہ دام پانی اس کو مل جائے گا جس طریقے سے وہ اس کو پیے گا ایسے پیوگے یہ ہوگی ان کی مہمان نوازی یہ ہوگی ان کی زیافت ابتدائی زیافت اس روز قیامت کو نحنو خلقناکم فلولا تصدقون ہم نے تمہیں پیدا کیا تو کیا ہونے ہیں تمہیں کیوں نہیں تصدیق کرتے کیوں نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ بھی پیدا کر سکتے کیوں تمہیں اس میں تاجب ہے اس نے بعد کیوں نظر آتا ہے نحنو خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا فلولا تصدقون کیا تم نے کبھی غور کیا جو تم ٹپکاتے ہو وہ منی جو تم ٹپکا دیتے ہو لحم مادر میں اس کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں یہ بہت وہ انداز ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹھی کی تاریخی میں کون یہ بھی آگے آ جائے گا یہ سارا تخلیق کا مرہ رہا کون کر رہا ہے جو ہم پر چکے ہیں کہ تین پردوں کے اندر وہ اللہ تخلیق کر رہا ہے وہ اب دابن الوال بھی ہے پھر یوٹرس کی وال ہے پھر اندر وہ جنلی ہے تین تین پردوں میں کی ظلمات انسلات کون تخلیق کر رہا ہے تم تخلیق کرتے ہو تم نے آجا بنائے ہیں وہاں جا کے تم نے ان کی آنکھیں اور کان بنائے ہیں تم نے تو بس وہ بونت تھی وہ طبقہ دی تم اسے بناتے ہو تخلیق کرتے ہو مختلف براہل سے یہ سب کچھ تم کرتے ہیں یہ ہم کرتے ہیں اس کا جواب شکھایا ہے جہاں بھی یہ سوال آئے اس کا جواب دیجئے فوراں بل انت یا رب پروردگاہ تو کرتا ہے ہم نہیں کرتے یہ ساری کاریگری سنائی مصوری خلافی یہ سب کے لئے ہیں لَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے بہرحال اس کی ایک توجہ کہ میری سمجھ میں آئی ہے وہ میں آس کر رہا ہوں ہم نے تمہارے مابین موت کو ٹھہرا دیا ہے اور ہم نہیں ہیں آجز آنے والے تمہارے مابین موت سے کیا براد ہے یہ جو دو زندگیاں ہمیں ملیں گی ایک زندگی اس دنیا میں ہے اس میں ایک جسم ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ ہم زندہ ہیں موت پر یہ جسم مٹی میں چلا جائے گا لیکن وہ جان اور روح اس کے لئے موت نہیں ہے پھر آخر اپنے اٹھایا جائے گا تو پھر ایک ہمیں جسم لیا جائے گا گویا کہ ویسے شعور تو ہمارا ہی ہے وہ ہی ہمارا شعور چلے گا کلٹینویٹی آف کونشسنس وہ تو روح اور جان کے ساتھ ہے جو متقل ہو رہی ہے جسم جو ہے وہ نیا ملے گا یہ دو جو تمہاری زندگی چہدوار ہیں اس کے مابین ہم نے ایک وقفہ ڈالا ہوا ہے یہ موت کا ہم نے یہ بیدار سہائی کر دی ہے یہ تم ہی ہو ادھر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو موت کے اس سرل پر تم ہو ادھر بھی تم ہو روح وہی ہوگی جان وہی ہوگی البتہ اس کے جسم جو ہے علیہ دہ دیے جائے گے یہ اقبال نے خوب کہا ہے یا یہ کسی اور کا شعر ہے بہت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر لیکن اس پر جو اصل بات سمجھنے کی ہے جو میں نے اس سے پہلے بھی ارز کی ہے اور یہاں اس کو اچھے طرح سمجھ لیجئے بہت واضح کر یہ بات آ رہی ہے کہ جو آخرت میں ہمیں جسم ملے گا وہ معین ہی یہ نہیں ہوگا یہ جسم تو اس زندگی میں بھی وہی نہیں رہتا بدل رہا ہے وہ سلسل بدل رہا ہے continuous change میں ہے یہ میرے خون کے خلیات عرب ہا عرب آج ختم ہو چکے ہیں نئے پیدا ہو چکے ہیں کل وہ ختم ہو چکے ہیں نئے آ جائیں گے it's a continuous process ہماری کھال کے اوپر سے جلی پیسلتی رہتی ہے اور بنتے رہتے ہیں ناخل کرتے رہتے ہیں اور بنتے ہیں وہ ناخل جو ہے تو جو ہمیں پیدا کیا جائے گا تو میں نے ہی کونسا جسم ہوگا میرا چالیس برس کی عمر کا جسم ہوگا یا ساٹھ برس کی عمر کا جسم ہوگا یا بیس برس کی عمر کا جسم تھا وہ ہوگا کونسا جسم ہوگا تو جسم یہ نہیں ہے جسم اور ہوگا لیکن ہوگا اس جیسا جس کے اندر سارے یہ معاملات موجود ہوں گے اور یہ کہ اس کے اندر جو جان اب دوبارہ ڈالی جائے گی اس جسم کے ساتھ جو ملحب کی جائے گی وہ اپنے اس شعورِ ذات کے ساتھ وہی شعورِ ذات جو ہے وہ منتقل اللہ تو نحنو قدرنا بینکم الموتا گویا کہ ہم نہیں تمہاری دو زندگیوں کے مابین موت کا پردہ حائل کیا ہوا ہے وما نحنو بسموقین اور ہم اس سے آجل نہیں ہیں علا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون علا ان نبدل امثالکم ہم تم جیسے وجود پھر پیدا کردیں تمہارے جیسے امثال اور یہ بات قرآن مجید میں تین جگہ آ چکی ہے سورہ دہر میں تو اب آگے آئے گی نحنو خلقناہم وشددنا اسرہم و اداشینا بدلنا امثالہم تبدیلا امثال کا لفظ آتا ہے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بن اسرائیل میں اور سورہ یاسین میں آ چکا ہے تو ہمارے جیسے جسم ہوں گے وہ لیکن اس میں وہ روح اور جان منتقل جب ہو جائے گی تو اس کا شعور وہ یاد داشت میں نے کیا کیا تھا وہ اس کی کنٹیویٹی ہے جیسے اب بھی میرا شعور ذات جو ہے وہ کنٹیویٹس ہے وہ تو وہی ہے جو بیس ورس پہلے تھا وہی اب بھی ہے لیکن میرے جسم کے اندر تو نباروں کی تغیرات آ چکے اور ہم تمہیں اٹھا دیں اس تخلیق میں جسے تم جانتے نہیں ہو اب نہیں جان سکتے تم اس میں اٹھا دیں گے تمہیں یا اس عالم میں اٹھا کھڑا کریں گے جس سے تم واقع نہیں ہو عالم آخرہ میں آگے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى تمہارے علم میں ہے پہلی مرتبہ کا اٹھان تمہیں معلوم ہے تمہارے بٹی کے اجداء ہیں سُلَالَةٌ مِّمَائٍ مَّهِين اس پر جیسا کہ میں اس کر چکا ہوں کہ ضروع سنام جو چوٹی ہے قرآن کی وہ وہ ہے کہ سورہ مومنون میں آیا ہے فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ تو کیوں نہیں عقل سے کام لیتے کہ انہیں نصیت اخص کرتے ہیں کہ انہیں سمجھتے کہ جسا اللہ نے پیدا کیا تھا وہ ابھی دوبارہ ہم جیسے پیدا کر سکتا ہے اب آگے چلیئے اللہ کی خلاقی کا ایک اور میدان اَرَأَيْتُم مَا تَحْرُسُونَ اَفَرَأَيْتُم مَا تَحْرُسُونَ جب نے کبھی غور کیا جو یہ بیج تم ڈالتے آجاتے ہو دم آ کر آجاتے ہو کھیتوں میں اَنتُم تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ اَنتُم تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ کیا تم اُگاتے ہو انہیں یا ہم ہیں اُگانے والے بل انتا یارب کہ یہ نہیں اللہ تو اُگانے والا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کے تاریخے میں کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب کون لایا کھینک کر پچھم سے بادے سازگار خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نورِ آفتاب کس نے بھر دی موٹیوں سے خوشہِ گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکھ لائی ہے یہ خوشہِ انقلاب یہ کس کا نظام ہے دے خدایا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں یہ زمین اللہ کی ہے اس میں جو کچھ بن رہا ہے اللہ کی کاریگری ہے افرائتو ماتہ رسول تم جو بوتے ہو کبھی سوچا تم نے انتم تگراؤنہو ابنہ رزارعون چاہے تم اگاتے ہو اس کو یہاں اگاتے ہیں بل انتا یارب لَوْنَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُقَامًا فَضَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ لَوْنَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا ہم چاہے تو تمہاری کھیتی کو چورا چورا کر دے کوئی آفتِ سماوی آئے کوئی جھتر چلے کوئی اولے پڑ جائیں فَضَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ تو اب تم بیٹھے رہو باتیں بناتے ہوئے چیختیں چلاتے ہوئے اِنَّا لَمُغْرَمُونَ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ ہم پر تو بڑا ساوان آگیا ہم نے بیج ڈالا ہم نے کھات ڈالی ہم نے یہ تھیا سب بیڑا ورکھو گیا اِنَّا لَمُغْرَمُونَ ہم پر تو بہت بڑا ساوان آگیا بل نہ ہلو محرومون بلکہ ہم تو محروم ہو کر رہ گئے اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ کبھی تم نے غور کیا وہ پانی جو تم پیتے ہو اَنتُمْ اَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْنَحْنُ الْمُنزِلُونَ اَنتُمْ اَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْنَحْنُ الْمُنزِلُونَ کیا بادلوں سے تم نے اسے اتارا ہے برسایا ہے یا ہمیں برسانے والے بل انتا یارب یقین نائے پروردگار تو ہے اتاردے والا لَوْنَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ لَوْنَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا جنہاں ہم چاہئے تو اسے کڑبا کر دے فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ تو کیوں شکر نہیں کرتے اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ کبھی تم نے سوچا وہ آگ جو تم جلاتے ہو روشن کرتے ہو اَنتُمْ اَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ اَنتُمْ اَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ کیا اس کے درف کو تم نے بنایا ہے اٹھایا ہے اگایا ہے یا ہمیں اگانے والے بل انتیار اب دیکھیں یہ اسلوک پورے قرآن میں کہیں نہیں یہ سوال یہ جواب اَنشَأْتُمْ 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 شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَا تَذْكِرَتًا وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ نَحْنُ جَعَلْنَا تَذْكِرَتًا وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ہم نے بنا دیا اس کو ایک نشانی یاد دلانے کو اور جنگل والے اور مسافروں کے لیے ایک بہت بڑی متاع یعنی وہی درخت جیسا کہ میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ بعض سہراؤں میں ایسے درخت ہوتے ہیں کہ جن کو لگڑنے سے جن کی شاکوں کو آگ پیدا ہو جاتی ویسے عام معنی میں بھی یہ ہے کہ عام طور پر لکڑی جلا کر آگ جو ہے آدمی حاصل کرتا تھا درخت کس نے ہوگا ہے تو وہ عام معنی میں بھی ٹھیک ہے لیکن خاص طور پر وہ درخت جو ہے فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس تصویح کرو باقی بیان کرو اپنی رب کی اس کے نام کی جو بہت عزبت والا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ تو نہیں قتل ہے مجھے ان جمعوں کی ان مقامات کی جہاں ستارے دوبتے ہیں آج سے پہلے ہم کچھ بھی کہتے تھے ان کے بارے میں آج کچھ کچھ اندازہ ہوا ہے بلیک ہولز کائنات کے اندر یہ بلیک ہولز ہیں بڑی بڑی گیلیکسیز گم ہو جاتی بڑے بڑے ستارے ہمارا سورج بچارہ کچھ بھی نہیں اس سے کروگ ہونے بڑا ستارہ اور ایسا گم ہوتا ہے کہ نام انشان نہیں دیتا اس کے قریب سے کوئی چیز گنر جائے وہ کچھ لیتا ہے وہ بلیک ہول اور وہ سب کا سب مادوب ہو کر لے جاتا تو جیسے میں نے وہاں بیان نہیں کیا تھا وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا ستارہ جبکہ وہ گرتا ہے اور ستارے ہیں ایک تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چعاب ساتھی یہ تو اور شئے ہیں یہ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کئی جگہ آ چکا ہے کہ شیاطین جن کو کھجڑنے کے لیے بھگانے کے لیے لیکن ستارہ بڑے بڑے ستارے مادوب ہو گئے نئی ستارے وجود میں آ رہے ہیں پرانے ختم ہو رہے ہیں نئی گیلیکسیز وجود میں آ رہی ہیں پرانی گیلیکسیز ختم ہو گئی ہیں کہاں نہیں ہے وہ بلیک ہولز ہیں اب دی یونیورس کے اندر واللہ عالم لیکن یہ کہ جس شان کے ساتھ یہاں اللہ تعالیٰ تسکرہ کیا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جاتا رائے بات سے کہ آج اگر کچھ معلوم ہو رہا چھوڑا ساتھ ہو چونہ سو برس پہلے تو کچھ پتہ نہیں تھا ستارہ کہاں روپتا ہے کہاں جاتا ہے وہ تو شاہبِ ساقیم کو سمجھا ہوگا اس آیت کا بھی مفہوم تو اصل بات کیا قرآنِ مجید کا ٹیکسٹ اس کا جو مفہوم آج سے اگر ہزار سال پہلے سمجھا گیا وہ ہم پر بائنڈنگ نہیں ہے ہاں جو قرآن کا عمل ہی پہلو ہے حلال اور حرام کے جو آرکام ہیں وہ وہی جو پہلوں نے سمجھے ہیں اس کے لئے تو ہمیں پیسے جانا ہوگا دور پیسے کی طرف ہے دردشی ایام تو اسلاف نے کیا سمجھا ان سے پہلوں نے کیا سمجھا صحابہ نے کیا سمجھا اور محمد الرسول اللہ نے کیا سمجھایا جہاں تک دیل کا عمل ہی پہلو ہے پیچھے سے پیچھے پیچھے سے پیچھے یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دیجئے بَمُصْطِفَى بَلَسَانْخِي شِرَاكِ دِي هَمَعُوْسْتْ اگر بَعُونَ رَسِينِي تمام بُول آمیست لیکن یہ سائنٹیفک فینومینا یہ کلییشن آف یونیورس یہ اسٹوریکل ریفرنسز اب کہیں اشارے ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری جو سائنس ڈیالوجی کی ہے اس سے متعلق ہے کہیں وہ کاسمولوجی اسٹرانومی سے متعلق چیزیں ہیں کہیں ان کے بریالوجی سے متعلق چیزیں ہیں اب یہ چلزاہر بات ہے کہ جو اسپلوجن ہو رہا ہے معلوم آتا اس کے حوالے سے جہاں جہاں بھی وہ چیزیں معلوم ہوتی جا رہی ہیں اس کو ہمیں فٹ کرنا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا تک شہشتان سے نہیں جہاں بھی وہ بات سیت ہے اس لیے ان سے کسی حکم کا کوئی تعلق نہیں کسی سے ہے کہ ہلوہ تو حرمت کا کوئی تعلق نہیں یہ حکمت ہے تو حکمت میں سائنس میں آگے سے آگے بڑھئے عمل میں پیچھے سے پیچھے یہاں تک کہ جو حضور نے فرمایا جس پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا عمل ہے زیادہ زیادہ کوشش ہو قریب سے قریب پر یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں حضرت تم جانو ایک وقت آ جائے گا کہ جان دو گے یہ قرآن ہے بہت باعثت تم نے کتنی قدر کی ہے اس قرآن میں سوچو کیا قدر قیمت اس کے سمجھئے اس پہ ایک زندگی نہیں ہے اللہ ہزاروں زندگیاں دے اور وہ زندگیاں انسان لگا دے اس قرآن پر تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی انہو لقرآن کریم اور یہ جو اصل قرآن نے کہا ہے یہ تو چھپی ہوئی کتاب ہے ہم پڑھتے ہیں یہ تو ام الكتاب کے اندر ہے جو ہمارے پاس ہے وہ ام الكتاب جس کے بارے میں پھر سورہ بروج میں آپ دیکھیں گے بل ہوا قرآن مجید فی لوحب محفوظ وہ لوحب محفوظ میں لا يمسہو اللہ المطہرون لا يمسہو اللہ المطہرون اسے چھوٹے ہی نہیں چھو ہی نہیں سکتے مگر بہت پاک بالکل پاک مخلوق ہے فرشتے یہ تو ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں وہ فرشتوں سے چھوٹے ہیں اس کتاب کو کہ جو ان لکھنے والوں کی ہاتھ میں ہے وہ جو کرام ہے بڑے باعزت ان فرشتوں کا تو لا يمسہو اللہ المطہرون ویسے اس آیت سے ایک حکم نکالا فقہاں نے کہ قرآن کو چھوہ نہ جائے ناپاکی کی حالت میں اگر ناپاکی بڑی ہے جنابت ہے پھر تو چھونا کیا پڑھنے کی بھی جارت نہیں زبان سے اپنے حافظے سے بھی پڑھنے کی جارت نہیں لیکن اگر چھوٹی نجاست ہے تو آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں یعنی جس میں وضو کی حاجت ہوتی ہے لیکن چھونے کے لیے وضو دوری رہے ہیں لیکن یہ حصل میں اس آیت کا جس میں یہ ایک ضمنی مضبور ہے تو کہا لیکن یہ نکال لیا مسئلہ لیکن اس کا ایک اور مفہوم جو ہے بہت اہم ہے قرآن کو تم چھوہ بھی رہے ہو اور فرض کیجئے کوئی ناپاک آدمی بھی آئے گا چھو لے گا کون روک سکتا ہے اسے چھوے گا اور گئر مسلم پڑھتے ہیں چھوٹے ہیں اور یہ کہ تم پڑھتے بھی ہو لیکن اس قرآن کا جو ایک اصل نیوکلیس ہے اس کا جو اصل لبے لباب ہے اس تک تمہاری نسائی نہیں ہوئی جب تک کہ تمہارا اندر پاک نہ ہو چکا ہو یہ باطن کی پاکی ہے قرآن کی اصل علم اور فہم اور اس کی اصل ہدایت کو آسوی کرنے کے لئے شرط لازم اس کا مرکز جو ہے تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے فرشتہ اگرچہ جان نکالتا ہے لیکن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے قرآن کا اب یہ وجود کا مرکز ہے اس لئے کہا ہے سورہ حدید میں پڑھیں گے ہم اس کا ایک ظاہر ہے الفاظ ہے اس کی آپ نے ناوی اور سرف کی بحث کر لی مطلب یہ ہے روایات پڑھ لی اس کی ایک روح باطنی ہے اس تک لسائی نہیں ہو سکتی اس کو چھو بھی نہیں سکتے مگر وہ لوگ جو پاک ہو چکے اسی لئے نوٹ کیجئے چونکہ وہ مضمونت آ چکا ہے ایک مرکز اور آگے آئے گا سورہ جمعہ میں تیر مرکز آ چکا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب دعا کی تھی ربنا ومصرہم رسولم منہم یکلو علیہم آیات کا ویو علموہم کتاب والحکمت ویوزکیہم تعلیم کتاب و حکمت کو پہلے رکھا تھا تسکیہ کو آخر میں رکھا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں ترتیب اللہ نے بدل دی تسکیہ پہلے تعلیم کتاب و حکمت بات میں ہے پھر سورہ آل امران میں آیا تیسری مرتبہ پھر اس آیت آئے گی سورہ جمعہ میں پہلے پاک کرو اندر سے پھر اس کتاب کو سمجھو گے ورنہ ہو سکتا ہے تفسیر لکھ دو لیکن تمہارا باطن اس سے جگمگ آئے گا نہیں تمہاری اپنے اندر اس کا نور نہیں آئے گا تفسیر لکھ دو ہیں لکھنے والے وہ تو غیر مسلموں نے ایسی ایسی تفسیریں لکھ دی اس کے جو ہیں ترجمے کیے ہیں پورے پورے قرآن کے بڑے بڑے اچھی عربی انہوں نے بڑی انہوں نے سمجھ یہ ہے کہ اس پر پوری طرح بھارت اور اس کا کنٹرول حاصل کر کے پھر کیے ہیں نہیں کیے لیکن یہ کہ قرآن کی روح اس کے لئے تسکیہ باطن ضروری ہے پہلے تسکیہ اس لئے وہ آیتیں بھی ذہن میں لے آئیے سورہ یونس کی پہلے یہ سینے کے اندر جو روب ہیں تکبر ہیں حب مال ہیں حب جاہ شہرت کی طلب ہے اختیار اور اقترار کی طلب ہے یہ اگر اندر ہیں یہ خباستیں بھری ہوئی ہیں اس قرآن کا جو اصل فہم ہے وہ تم پر کبھی منکشف نہیں ہوگا دیکھ دنیوں سے دیکھ لو پڑھ لو اندر پاک کرو تنزیل من رب العالمین تنزیل من رب العالمین اس کا اتارا جانا ہے رب العالمین کی جانب سے اَفَ بِهَادَ الْحَدِيثِ اَنتُمْ مُدْحِنُونَ اَفَ بِهَادَ الْحَدِيثِ اَنتُمْ مُدْحِنُونَ اس کتاب اس چیز کے بارے میں تم مداحنت کر رہے ہو قسم سے کام لے رہے ہو اس کو سیکھنے کے لئے تیار نہیں اس کو اپنے ذہن پر قلب پر براہ راس اتارنے کے لئے عربی سیکھنے کو تیار نہیں یہ تمہارا مداحنت کا معاملہ سسنی کا معاملہ قسم کا معاملہ اس قرآن کے بارے میں اتنی عظیم نعمت کے بارے میں وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ تم نے اپنا نصیب یہ چھرا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو جھٹلانا ایک تو تھا مشرقین عرب کا جو کہتے تھے یہ قرآن نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے یہ محمد نے خود دکھ لی ایک جھٹلانا وہ ہے جو عمل سے ہم جھٹلا رہے ہیں جس کی مثال سورہ جمعہ میں آئے گی مَسَلُ الَّذِينَ هُمَّلُوا تَوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَسَلِ الْشِمَارِ يَحْمِلُوا اَسْفَارَ مثال ان کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو عدادہ کیا ان گدھوں کسی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ گدہ ہو جو اللہ کی کتاب کا حق عدال نہیں کرتے اوپن لات دیجئے تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا يَحْمِلُوا اَسْفَارَ كَمَسَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَسْفَارَ بِسَ مَسَلُ الْقَوْمِ نَذِينَ كَجْ مَنُوبِ آیَاتِ اللَّهِ بُرِی ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے حالانکہ یہودیوں نے تورات کو چینکار تو کبھی نہیں کیا ابھی تک سینے سے لگائے ہوئے ہیں جیسے بھی کچھ ہے ان کے پاس تو عملی تقزیم یہ ہے مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ جس نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اب جلی ہے حلال چہرانیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں یہ تقزیم ہے حال سے عمل سے وہ تقزیم ہے قول سے ہم قول سے تقزیم نہیں کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کی فتحات ہے یہ ہمارا عمل دیکھیں کیا اس قرآن کو تم نے پڑھا سمجھا اس کے لئے زندگی کا کوئی وقت سرس کیا معمولی معمولی کیریئرز کے لیے بیس بیس پچیس پچیس سال کی تاریم ہے جو آج کے انسان حاصل کر رہے ہیں یہاں سے ایم بی بی ایس کی آئے پھر کوئی ایفرزم جی کا امتحان دیا ہے پھر امریکہ میں گئے ہیں پھر امتحان دیا ہے اور پھر وہاں پر ریزیڈنسی ہو رہی ہے پھر نمبرم اس کے بعد ہے پھر وہاں سے جو ہے ڈپلومیٹ بننے کے لیے اور جو وہاں پہ بنے ہوئے بورڈ ان سے آدمی کے عمر ہو جاتی پھر ایس پرس چاریس پرس لگے وہ اس لیے اس دنیا میں اچھی درہ معاش اچھی ہو جائے گی پیسے اچھے ہوں گے اپنا سٹینڈر آف لیوینگ اوچھا ہو جائے اور کیا ہوا تو تم نے اس کتاب کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے یہ تقذیب حالی ہے وَتَجَلُونَ رِسْبَكُمْ أَنَّكُمْ تُقَذِّبُونَ وہاں مصبت انداز آیا تھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اس میں مزمر کیا بات تھی اپنی ساری صلاحیت ذہانت ہے تو سرف کرو اسے سمجھنے پر اور اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی طلاقت لسانی دی ہے تو سرف کرو اسے بیان کرنے پر یہ اس کا مصرف ہے اور یہاں جو یہ نہیں کرتے ان کے اوپر یہ غریفت ہے فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ اب یہ جو ہے ایک اضافی شان ہے اس سورہ مبارکہ کی اس کے کارسپانڈنگ جو ہے کوئی مضمون اس سورت میں موجود نہیں ہے یہ اضافی ہے یہ نقشہ کہتا جا رہا ہے فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ تو کیوں نہیں جب جان حلق میں آ کر پھنس جاتی ہے عالمِ نَزَا ہے وَأَنتُمْ حِينَ اِذِن تَعَاظُرُونَ وَأَنتُمْ حِينَ اِذِن تَنظُرُونَ اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو تمہارا کوئی عزیز ہے تمہارے والد ہے تمہارا کوئی بھائی ہے تمہارا کوئی بیٹا ہے تمہاری کوئی بیوی ہے بیوی کے سامنے اس کی شوہر ہے جان نکل نہیں ہے اس کی جان جو ہے پھسی ہوئی ہے یہاں وَأَنتُمْ حِينَ اِذِن تَنظُرُونَ دیکھ رہے ہوتے ہو میں بس ہوتے ہو کچھ کل بھی سکتے ہو نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ہم تمہارے مقابلے میں ان سے قریب تر ہوتے ہیں اس وقت اس کی رگے جہاں سے قریب تر لیکن تم دیکھ نہیں سکتے فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ فَلَوْلَا إِنْتُمْ تُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تو اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو کسی کے رعیت نہیں ہو کسی کے قابو میں نہیں ہو تو لَوْلَا تَرْجِعُونَهَا یہ لَوْلَا مِنے گا یہاں پر آکر تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ تو کیوں نہیں لٹا لیتے اس جان کو اگر تم سچے ہو معلوم ہوتا ہے یہ جان تمہارے اختیار میں تو نہیں ہے کوئی واپس لٹا سکتا ہے لا سکتے ہو واپس بڑے سے بڑے رائل فوزیشن اور رائل سرزنٹ کھڑے ہوں گے اور بادشاہ سلامت جا رہے ہیں لوکنو اگر لوکنو ہے کوئی ہے کسی میں دم کے روک سکے بڑے سے بڑے سرجن بھی ہے بڑے سے بڑے فوزیشن بھی ہے سب کے ساتھ ڈاکٹر ہیں تمہارے دگاہوں سامنے ہم لے جاتے ہیں بس یہ ہے کہ لے جانے والے تمہیں نظر نہیں آرہے ہیں کوئی آئے ہیں لینے کے لئے وَنَحْنُ اَقْرَبُوا إِلَيْهِ بِنْكُمْ وَلَاكِلَّا تُفْسِرُونَ تمہارا وہ پیارا اور لادلا جو جا رہا ہے تمہارے جگاہوں کے سامنے تم تو کھڑے ہو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم تمہارے مقابلے میں اس سے قریب تر ہیں لگے جان سے قریب تر نَحْنُ اَقْرَبُوا إِلَيْهِ بِنْ حَبْلِ الْوَرِينَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اگر تم خود مختار ہو کسی اور کے قابو میں نہیں ہو تو تمہیں یہ جان لٹھا لینی چاہیے ترجعونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ظاہر بات ہے کیا جواب ہوگا اس کا فَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ تو جس کی ہم یہ روح لے کر جا رہے ہیں اگر تو وہ مقربین میں سے تھا ہمارا نیک بندہ تھا سابقون میں سے تھا آجت بڑھتا تھا فَسْتَبِ قُلْ خیرات نیکیوں میں بھلائیوں میں آگے نکلتا تھا انفاقِ مال بزنے نفس میں اور سب سے آگے نکلتا تھا فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ اس کے لئے تو پھر راحت ہی راحت ہے خوش بھی ہوئی خوش بھی ہے اور جنتِ نعیم اور جنتِ نعیم اور باغ ہے نعمتوں والے وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ اور اگر وہ اصحاب الْيَمِينَ میں تھا نیک تھا بھلا تھا ہمارے دین کے لئے خدمت وہ بھی کر رہا تھا اگرچہ وہ صحابِ قُلْ الْغُلُون جیسے نہیں ان سے کم تر درجے میں اگر اصحاب الْيَمِينَ میں سے فَسَلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ تو یمین والے داہلے والوں سے بھی تم پوری طرف دل اپنا مطمئن لکھو وہ بھی بڑے عرام میں رہیں گے عیش میں رہیں گے اللہ تعالیٰ کے لعمتوں میں رہیں گے جس کا ذکر پہلے تصحیل سے آ چکا ہے وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ اور اگر وہ تھا اب یہاں مکذبین پہلے لے آئے ہیں دولین بعد میں پہلے جہاں شروع بیان آیا تھا اَيُّهَا دْوَالُونَ الْمُكَذِّبُونَ یہاں اب یہ پہ جھٹلانا ان کا جو ہے یہ زیادہ بڑا جرم ہے آدمی جو ہے بھٹک رہا ہو لیکن بھٹکنے والے کو راستہ دکھا دیا جائے بات چیف ہو گیا راستے میں اس قیار کر لے جو اس کو جھٹلائے وہ ہے جرم اصل میں بہت بڑا جرم وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ اور اگر وہ تھا جھٹلانے والوں میں اور وہ بھٹکنے والوں میں پر نوزل من حمین پر نوزل من حمین تو اس کی جو توازو ہوگی ابتنائی توازو وہ کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی وَتَسْلِيَةُ جَحِيمِ وَتَسْلِيَةُ جَحِيمِ اور پھر اسے جھوم دیا جائے گا جہنم سے إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ یہ ساری باتیں اس قابل ہے کہ یقین کیا جائے یہی بات ہے یقین کے قابل ہونا ہے ہو کر رہنا ہے وَكُلْتُمْ عزمانل سلاسہ صبح ترچین میں اسیم ہونا ہے تین گروہوں میں فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَسْتَسْبِحْ کیجئے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو کہ بہت عظمت والا ہے سبحان ربی العظیم یہ چونکہ اس میں دو مرتبہ آیا ہے اس آیت کا اور اس میں سمجھ دیئے جب یہ آیت ناظر ہوئی تو حضور نے فرمائی جالوہو فی رکوئے کم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یہ جو ہم کہتے ہیں در حقیقت فصبح بسم ربی العظیم جو اس صورت میں دو مرتبہ آیا ہے